انڈیا کا نمبر وان انسٹیٹوٹ کون؟ انڈیا جنٹوٹ کیا ہمیں اس کے بارے میں کبھی سوچ بنانی چاہیے؟ اگر آپ میرے سے پوچھیں گے تو آپ کو یہ سٹوڑی سننی چاہیے ہو جاتا ہے دوستو یہ جو آپ سوچتے ہیں کہ اگر مجھے کسی کے بارے میں کچھ پتا چلا کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے تو ساعت آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں دوستو ایک بار کی بات ہے ایک مہاتمہ پروز ندی کے کنارے تہر رہتے انہیں دیکھا کہ ندی کے کنارے ایک آدمی ایک استری کی گود میں لیٹا ہوا ہے اور اس کے پاس میں کھاری سراب کی بوتل ہیں تو انہوں نے ان کے بارے میں سوچ لیا کہ کیسا آدمی ہے صبح صبح رہے سراب پی کر استری کی گود میں پریم میں لپٹ یہ آدمی اپنا پورا سمیں برباد کر رہا ہے تو انہوں نے تھوڑی دیر آگے جا کے دیکھا تو ایک آدمی ندی میں دوب رہا تھا کیونکہ مہاتمہ جی کو ندی میں تہرنا نہیں آتا تھا تو وہ اس کی جان بچانے ہی نہیں جا پائے پر وہی آدمی جو استری کی گود میں لیٹا ہوا تھا اور جو مدیرہ کی بوتل اس کے آس پاس پڑی ہوئی تھی تو وہی آدمی ندی میں گیا اور کوت کر اس آدمی کی جان بچائی تو مہاتمہ جی نے سوچا کہ یار اب اس آدمی کو میں کیا کہوں اچھا کھاؤں کی برا کہوں کیونکہ یہ آدمی اگر اتنا بھی برا نہیں ہے کہ اس نے اس آدمی کی جان بچائی کیونکہ وہ ایک سنکوچ میں پڑ گئے کہ یہ اچھا ہے کی برا ہے تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس آدمی سے جا کے بات کروں کہ یہ اچھا ہے کون مہاتمہ جی نے کہا کہ بھئی تم کون ہو کہاں سے آئے ہو تو اس آدمی نے کہا کہ مہاتمہ جی میں ایک مچھوا رہا ہوں اور مچھلی پکرتے پکرتے اتنا دور چلا گیا تھا کہ آج بہت دنو بہت آیا ہوں تو اپنی ماں کی گود میں لے کر میں آرام کر رہا ہوں اور ماں جب گھر سے آئے تھی تو ان کے پاس میں کوئی برٹن نہیں تھا پانی لینے کے لئے پانی پلانے کے لئے اور جب ماں گھر سے آئے تو ان کے پاس کوئی برٹن نہیں تھا پانی پلانے کے لئے تو انہوں نے پانی پلانے کے لئے ایک دارو کی بھوٹل کا یوز کیا اور اسی سے میں پانی پی رہا ہوں اور میں اتنا تھکا ہوا ہوں کہ اب میں اپنی ماں کی گود میں لیٹ کر سو گیا ہوں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے مہاتمہ جی نے جیسی یہ سنا ان کے آنکھوں میں آسو آ گئے اور وہ آسو پچھتاب کے آسو تھے دوستو دوستو اس سٹوڑی سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کے بارے میں کبھی کچھ سنتے ہیں یا اگر کوئی کسی کے بارے میں آپ سے کچھ بھی کہتا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں کبھی بھی ترنت رائے نہیں بنانی چاہیے ہمیزہ اس کو جاننے کی کوشش کیجئے پہلے اس کے بارے میں سمجھئے اس کے بعد رائے بنائیے ہو سکتا ہے کہ وہی پچھتاب آپ کو بھی اپنی لائک میں ہو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے یا آپ نے سٹوڑی کو تھوڑا بہت بھی پسند کیا ہو تو اس کو لائک کیجئے گا اور کہیں پہ بھی اگر آپ سیئر کر سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے دوستو اگر آپ نے سسکرائب کر سکتے ہیں تو آپ سسکرائب کر لیجئے گا نیچے دیئے لائل بٹن کو دبا کر ای ہوپ کہ آپ کو میں دیلی جو بھی ویڈیو دیتا ہوں وہ کہیں نہ کہیں جندگی میں یوسفول اور جیسے آپ تھوڑی بہت سیکھ لیٹے ہیں تو دوستو ملتے ہیں ہر دن اسی طرح thank you very much جو لوگ مجھے چانتے ہیں اسے ٹیلی کوم یا آپ سمارٹ ڈیبلوپر میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے میری موبائل سورڈویر فلیسنگ کی بک اور یہ اب آ چکی ہے اور یہ مارکٹ میں بہت جللی لانچ ہونے والی ہے دوستو تو اس بک کو اگر آپ کو پرچس کرنا ہے تو آپ کو میرے نیچ ویڈیو تو آپ اس پر دیکھ لیجے گا کہی نہ کہی میں نے اس کی پرچس لنک اس ویڈیو میں جہاں ڈالی ہوگی باقی اب اس بک کو ایماجون فلیپ کارٹ ہر جگہ سے اب اس بک کو کھڑی سکتے ہیں آئی فون کو کیسے فلیس کرتے ہیں اس میں سونی بلیک بیری آسوس ایم آئی ساومی سیمسنگ اور میریٹیک کے یا کالکم کے ڈرائیور کے ساتھ چالاتے ہیں ساری اس میں جانکری چتر کے ساتھ دی ہوئی ہے کافی اچھی بک ہے اور کافی سستی ہے اس کو آپ پرچس کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی